بھارتی میڈیا کے مطابق کلکتہ کے آر جی کار میڈیکل ہسپتال کی 31 سالہ لیڈی ڈاکٹر کے قتل کی تحقیقات میں گرفتار ملزم سنجے رائے کے حوالے سے اہم انکشافات سامنے آئے ہیں بھارتی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ گرفتار ملزم سنجے رائے لیڈی خاتون ڈاکٹر کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کا نشانہ بنانے سے قبل ایک اور ساتھی رزاکار کے ساتھ آٹھ اگست کی رات شمالی کلکتہ کے علاقے میں ریڈ لائٹ ایریا بھی گیا تھا ریپورٹ کے مطابق سنجے رائے ساتھی رزاکار کے ساتھ اس رات کلکتہ کے ایک اور ریڈ لائٹ ایریا بھی گیا تھا اور ملزم نے نشے کی حالت میں ایک رہگیر خاتون کو بھی چھیڑا تھا اس کے علاوہ سنجے رائے نے ایک خاتون کو فون کر کے برہنا تصاویر بھیجنے کا مطالبہ بھی کیا تھا بھارتی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق سنجے رائے کے ساتھ گیا دوسرا شخص پرائیوٹ بائک کے ذریعے گھر چلا گیا جبکہ سنجے رائے صبح آر جی کار میڈیکل کالیج ہسپتال ٹراما یونٹ کے سامنے بھٹکتا رہا اور پھر نشے میں دوسر سنجے رائے ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں داخل ہو گیا اور پھر صبح چار بج کر ٹین منٹ پر ہسپتال کے سیمینار حال میں داخل ہوا ذرائے کے مطابق سنجے رائے نے پولیس تفتیش کے دوران اقتراف کیا ہے کہ جب وہ حال میں داخل ہوا تو لیڈی ڈاکٹر گہری نیند میں سو رہی تھی اور یہ موقع دیکھ کر اس نے لیڈی ڈاکٹر کو اپنی حوص کا نشانہ بنا ڈالا ذرائے کا بتانا ہے کہ دو سے تین ماہ قبل بھی سنجے رائے کا ہسپتال کے ایک مرد ڈاکٹر کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا اور ملزم ہسپتال میں ایک مریض کے داخلے کے وقت لیڈی ڈاکٹر پر چلایا بھی تھا تاہم بعد میں اس نے ڈاکٹر سے معافی بھی مانگی تھی اس سے قبل ذرائے نے یہ بھی بتایا تھا کہ جس رات لیڈی ڈاکٹر کے قتل کا واقعہ پیش آیا اس رات گیارہ بجے کے قریب بھی سنجے رائے ہسپتال کے اپنی حصے میں واقعہ ایک مقام پر گیا تھا جہاں اس نے شراب نوشی کی تھی اور موبائل پر فہش معاد بھی دیکھا تھا اور بارداد کے رات سنجے رائے متعدد بار ہسپتال کی حدود میں داخل ہوا تھا دوسرے جانب سنٹرل بیورو آف انویسٹگیشن سی بی آئی نے سنجے رائے کے جھوٹ کے ٹیسٹ کے لیے عدالت سے اجازت بھی طلب کر لی ہے ادھر اکتیس سالہ ٹرینی لیڈی ڈاکٹر کو جنس زیادتی کے بعد قتل کے الزام میں گرفتار پولیس رضاکار سنجے رائے سے مطالق اس کے ساس نے بھی سنسنی خیز انکشافات کی ہیں بھارتی میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو میں سنجے کی ساس نے بتایا کہ میرے اس سے تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے اس کی میری بیٹی کے ساس دو سال قبل شادی ہوئی تھی جو کہ سنجے کی دوسری شادی تھی ملزن کے ساس کا کہنا ہے کہ اپدا کے چھے ماہ بہت اچھے گزرے لیکن جب میری بیٹی تین ماہ کی حاملہ تھی تب سنجے اس کے مسکیارج کی وجہ بنا خاتون بیان میں الزام آئیت کیا کہ یہ میری بیٹی کو بری طرح مارتا تھا جس کی پولیس میں شکایت بھی درج ہے اسی وجہ سے میری بیٹی مسلسل بیمار رہنے لگی جس کا خرچہ میں خود اٹھاتی تھی سنجے کی ساتھ کے مطابق اسے پھانسی دینی چاہیے یا جو دل کرے اس کے ساتھ کرے میں جرم سے مطالق بات نہیں کروں گی یہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی اور اس کا قتل اکیلے نہیں کر سکتا یہ اس قابل ہی نہیں کہ سب تنہی تنہا کرے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سنجے روئے کی کئی شادیاں ناکام ہو چکی ہیں جبکہ پولیس کو اس کے فون سے غیر اخلاقی مواد بھی ملا ہے